بسم اللہ الرحمن الرحیم امام حاکم کہتے ہیں یہ خبر تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ جب سن ساتھ حسین سیخات کا چاند ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ اپنے عمرے کی قضا کے طور پر عمرہ دے کریں اور کوئی بھی آدمی جو حدیبیہ میں حاضر تھا پیچھے نہ رہے جنانچہ اس مدت میں جو لوگ شہید ہو چکے تھے انہیں چھوڑ کر باقی سبھی لوگ روانہ ہوئے اور اہلِ عدیبیہ کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی عمرے کے لئے ہمراہ نکلے اس طرح تعداد دو ہزار ہو گئی خواتین اور بچے اس کے علاوہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ابو رحم قفاری رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرار کیا ساٹھ اُوٹ ساتھ دیئے اور ناجیہ بن جنتب اسلامی کو ان کی تیقبال کا کام سوپا جن علیہ وآلہ سے اونے کا احرام ماندہ اور لبیت کی صدا لگائی رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وآلہ جن علیہ وآلہ 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 وسلم bending نےножہ حدی وآلہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم کو کھیرے میں لیے ہوئے لبیت کی صدائیں بلند کر رہے تھے مشردین مسلمانوں کا تماشا دیکھنے کے لیے گھروں سے رکل کر کعبہ کے شمال میں واقع جبل قیقان پر چاہ بیٹھے تھے انہوں نے آپس میں باتیں کر دیوئے کہا تھا کہ تمہارے پاس ایک ایسی جماعتہ دیئے جسے یسرب کے بہار میں تون کر رکھتی آئے یعنی وہ لوگ بہت کمزور ہو چکے ہیں اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساوہ اکرام کو حکم دیا کہ وہ پہلے تین چکر دور کر لگائیں البتہ رکنے یمانی اور حجر اسود کے درمیان صرف چلتے ہوئے گزیں کل ساتوں چکر دور کر لگانے کا حکم محض اس لئے نہیں دیا کہ رحمت اور شبقت مقصود تھے اس حکم کا منشاہ یہ تھا کہ مشرقین مسلمانوں کی قوت کا مشاہدہ کرنا اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ازبتہ کا بھی حکم دیا ازبتہ کا مطلب یہ ہے کہ دایا گندہ کھلا کر اور چادر داینی بغل کے لیے نیچے سے کھلا کر آگے پیش دور ہو جانے سے اس کا دوسرا دیانا ہے آئی تندے پر ڈالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اس پہاڑی دھاڑی کے راستے سے تاخل ہوئی جو حجون پر نکلتی ہے حجون پر مشرقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیانے کے لیے نائم لگا رکھی تھے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم لبائد اللہم لبائد فرما رہے تھے یہاں تک کہ حرم پوچھ کر اپنے چلی سے حضر اصفت کو شروع پھر تواف کیا صحابہ اکرام نے بھی تواف کیا حضور حضرت عبداللہ بن رواحہ رسی اللہ عنہ تنوار حمائل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے آگے چل رہے تھے اور حصیہ اشار پڑھ رہے تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی دوایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اے ابن رواحہ تم رسول اللہ کے سامنے اور اللہ کے حرم میں شیر کہہ رہے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر انہیں رہنے دو کیونکہ یہ ان کے لئے تیر کی بار سے بھی زیادہ تیز ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے تین چکر دوڑ کر لگائے مشرقین نے دکھا تو کہنے لگے یہ لوگ جن کے مطالعے ہم سمجھ رہے تھے کہ بخار نے انہیں توڑ کر دیا ہے یہ تو ایسے اور ایسے لوگوں سے بھی زیادہ طاقت بار ہے تو آپ سفارے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا و مروع کی صحیح کی اس وقت آپ کی خدا یعنی قربانی کے جانور مروع کے پاس کھڑے تھے آپ نے صحیح سفارے ہو کر فرمایا یہ قربانگاہ ہے اور مکہ کی ساری گنیاں قربانگاہ ہیں اس کے بعد مروع ہی کے پاس جانوروں کو قربانگاہ دیا پھر وہیں سر منایا مسلمانوں نے بھی ایسے ہی کیا اس کے بعد کچھ لوگ اس کے بعد کچھ لوگوں کو یاجج بھیج دیا کہ وہ اتیاروں کی حفاظت کریں اور جو لوگ حفاظت پر معمور تھے وہ آ کر اپنا عمرہ عدا کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں تین روز قیام فرمایا چوتھے دن صبح ہوئی تو مشرقین نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کے پاس آ کر کہا کہ اپنے صاحب سے کہو کہ ہمارے ہاں سے روانہ ہو جائے کیونکہ مدت گزر چکی ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل آئے اور مقابل صرف میں اتر کر قیام کیا اس عمرے کا نام عمرہ قضا یا تو اس لیے پڑا کہ یہ عمرہ عدیبیہ کی قضا کے طور پر تھا یا اس لیے یہ عدیبیہ میں تیگردہ صلح کے مطابق کیا گیا تھا اور اس طرح کی مساریت کو عربی میں قضا یا مقابلاتہ کہتے ہیں اس دوسری وجہ کو محققین نے راہش قرار دیا ہے اس عمرے کو چار نام سے یاد کیا جاتا ہے عمرہ قضا عمرہ قضیہ عمرہ قصاص اور عمرہ سلا وَبَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَا عمرہ قضا